پہلی تقریر جو چیف مرسل صاحبہ نے فرمائی تھی اس کے اندر دو بڑے اقدامات جس کے اوپر الحمدللہ اس دیڑھ مہینے کے چھوٹے سے وقت اندر جو تکمیل ہوئی ہے اس کی اوپر میں نے آپ کو بریف کرنے کے لیے بلایا ہے اور بہت سارا پروپیگنڈا آپ کو پتا ہے کہ ایک جماعت جو کبھی تھی اب نہیں رہی اب وہ پھر جو ایک جماعت میں گئی وہاں سے بھی جو ہے وہ رسوا ہو کے فارغ ہو گئی اب ان کا پروپیگنڈا سیل چونکہ بیلا بیٹھا ہوتا ہے اس کو کام کوئی نہیں ہوتا اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا شاید پاکستان سے اس کی لیڈرشپ پاکستان کے عوام سے کوئی لندہ دنہ نہیں ہے جو بھی بہتری کا کام اول تو ان سے ہوا نہیں یہ کر نہیں سکے جو بہتری کا کام عوام کی بھلائی کے لیے کوئی اور کرتا ہے اس کے اوپر من کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے گزارش کی کہ میں آپ کو جو خاص طور پر ائر ایر ایمبلنس ہے اور جو کل چیف مرسل صاحبہ نے چار روپے جو روٹی کی قیمت ہے اس میں کمی کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے پہلے یہ ایر ایمبلنس ہے یہ آپ نے نام بڑا پرانا سنا ہوگا دوزار چار سے یہ چورن بکرا ہے ایر ایمبلنس کا اور ہر دور میں کہا گیا ایر ایمبلنس بس آ رہی ہے ہم لانے والے ہیں لیکن کوئی نہیں لاسکا وہ ایر ایمبلنس جو مریم نواز شریف صاحبہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر پہلا جہاز جو ہے وہ ایر ایمبلنس کا پاکستان میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے جس کے اوپر مشکے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں اس کے اوپر تربیتی مشکے جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں ریسکیوئل کے جو ہے ورنمنٹ ٹوٹو کے ہلکار ہیں وہ بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور چیف نیسر صاحبہ نے خود جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کیا تھا اب اس کے اندر بہت سارے سوالات لوگوں نے کیے جو جس کے لیے میں نے سمجھا کے مجھے تمام تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرنا چاہیے یہ تین جو ہے وہ ایر کرافٹ پر مبنی فلیٹ ہوگا پہلا ہوائی جہاز ہے جس کو کسٹمائیٹ کیا جائے گا جو ایک چھوٹا جہاز ہے جو ہر جگہ لینڈ ہو سکتا ہے اس کو بہت چھوٹی جگہ وہ رنوے کیسے ہوگا اور وہ یہ کیسے ہوگا لوگ یہ پوچھ رہے ہیں یہ جو چھوٹا جہاز ہے یہ کسی بھی چھوٹی سی جگہ پر اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو کوئی بہت رنوے نہیں چاہیے اس کو بہت بڑے 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 کوئی ہیلی پیرز اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دو ہیلی کافٹرز جو ہیں وہ بھی فلیٹ کے اندر شامل ہیں ایک ہوای جہاز اور دو ہیلی کافٹرز جو ہیں یہ اس فلیٹ کا حصہ ہوں گے جو پنجاب کے تین مختلف جگہوں پر پارک ہوں گے اور حالات کے مطابق واقعے کی سنگینی کے مطابق وہ جہاز موو کریں گے جہاں پر ہوای جہاز جو ہے اس کو پہنچانا آسان ہوگا وہاں ہوای جہاز موو کرے گا جہاں پر ہیلی کافٹرز اگر موسم اجازت نہیں دیتا یا اور کچھ پرابلم ہے وہاں پر جو ہے وہ ہیلی کافٹر وہاں پر پہنچے گا اور یہ بڑی ضروری بات جو چیز منسل صاحبہ نے ابھی مجھے آتے میں بھی کہی کہ یہ تمام تر سہولت عام آدمی کے لیے فری آف کاؤسٹ ہے اس کو پر یہ پروپیگنڈا کی کیا گیا ہے یہ امیر آدمی لوگوں کے لیے ہوگا اس کے پیسے ہوں گے بلکل ایسا نہیں ہے مریم نوازشتی صاحبہ کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سب عام آدمی کے لیے ہیں وہ فری آف کاؤسٹ ہیں ہر غریب آدمی جو خدا نہ خاصتہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو کسی بڑے اسپتال میں منتقل فوری طور پر کیا جانا چاہیے تو اس کے لیے یہ جو سہولت ہے یہ فری آف کاؤسٹ جو ہے وہ فرام کی جائے گی اس کے اوپر یہ بھی جہاز کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارا پروپیگنڈا کیا گیا مریم نوازشتی صاحبہ جہاز خرید رہی ہے جی بالکل خرید رہی ہے میں نے اس وقت کہا تھا یہ ہے وہ جہاز جو مریم نوازشتی صاحبہ نے خریدہ ہے اور عام غریب بیمار کے لیے عام غریب آدمی کے لیے خریدہ ہے اور یہ جب تین جہاز جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ دو ہیلیکوپٹر ایک جہاز مکمل ہوگا جون سے انشاءاللہ یہ اویلیبل ہوگا تمام تر جو ہے پنجاب کو کیٹر کرنے کے لیے تین مختلف جگہوں پر اس کو پاک کیا جائے گا اور وہاں سے یہ جو ہے یہ موو کریں گے اور تیسری اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہماری ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو ہمارے ہسپتال ہیں اس کے اندر جو ہے یہ فسیلیٹی کریئٹ کی جاری ہے یہ اس منصوبے کا حصہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر یہ جہاز یا ہیلیکوپٹرز ہوئے ہیں یہ فوری طور پر لینڈ کر سکیں ان کو دوبارہ سے کسی ایمبولنس کی ضرورت نہ پڑے کسی ایسی دور جگہ پر نہ اتریں کہ ان کو دوبارہ کمیوٹ کرنے میں ٹائم لگے سو یہ چند چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ چیف نسل صاحبہ کے خواہش تھی کہ یہ عام آدمی تک پہنچ جائے اور جو میں نے پہلی بھی گزارش کی تھی جب میں نے چیف نسل صاحبہ کا ایک مہینہ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا حکومت کا اور میں نے گزارش کی تھی جو میں نے آپ کو سنائے تھے جو ان کے پروجیکٹس ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ دور چلا گیا کہ جب جو ہے وہ کاغذوں میں فائلوں میں جو ہے وہ بنتے تھے پروجیکٹس اور وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے نواز شیف صاحب کی اور مریم نواز شیف صاحب کی دکشنری میں ایمپوسیبل لفظ نہیں ہے اور تمام وہ اقدامات جو انہوں نے شروع کیے ہیں وہ سب ایمپلیمنٹ ہوں گی ائر ایمبلنس کا ایک مہینے کے اندر پاکستان میں آ جانا یہ اس سے بڑی جو ہے وہ بات ہو نہیں سکتی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو ہماری کے پک کے حکومت ہے میرے پاس چونکہ میری چیف مریم نواز اتنا کام کر رہی ہیں میرے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بتانے کے لیے تو میں ان کو رسپونڈ نہیں کرتی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہ بیلے بیٹھے ہیں مریم صاحب کا بھی میں نے کچھ ابھی آتے ہوئے میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ان کو یہ تکلیف ہے کہ جی مریم نواز جو ہے وہ ایکس پر حکم نام میں جاری کر رہی ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ جو پارٹی بنی سوشل میڈیا پہ جو حکومت چلاتی سوشل میڈیا پہ رہی جو ہیں ہی سوشل میڈیا کی پارٹی ان کو چیف مریسٹر پنجاب کا سوشل میڈیا پہ ہونے پہ بھی تکلیف ہے تو تکلیف آپ کی جائز ہے مجھے دلی ہمدردی ہے بریسٹر صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے اپنے چیف مریسٹر کا کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ چوکی نیوٹسہ بشا رہا اور وہ چونکہ نہیں بتا سکتے کہ ان کا چیف مریسٹر کیا کر رہا ہے تو ان کے صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ مریم نواز کو پر بات کر کے اپنے آپ کو ریلونٹ رکھنے کی کوشش کریں تو برسل سیارس صاحب کوئی اور کام کر لو میرا خیال ہے یہ اس سے مجھے امید ہے کہ بہت جلد اب کے پی کے کے لوگ ان کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ بھائی آج تک ہمیں نہ پل دے سکے ہو نہ ہمیں سڑکیں دے چکے ہو ابھی بھی ہم وہ ڈولیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں یا ہم دریا جو ہے وہ تنیری رسی کے اوپر ہم اس کو جاری کرتے ہیں آج تک آپ ہمیں بہتر صحت کے سہولیات نہیں دے سکے آپ ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم کے سہولیات نہیں دے سکے پنجاب میئر ایمبولنس لے آگئی ہے اور مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹھیک ہے ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جوٹی کی نوک پر رکھ لیں آپ جوٹیوں کے اوپر قیدی نمبر 804 وہ لگا کے وہ پھر رہے ہیں یہ غلط بات ہے بھائی مطلب لیڈر جیل میں بھی ہو تو اس کو جوٹی کی نوک پر نہیں رکھا جاتا آپ نے جوٹی کی نوک پر رکھ لیا اور وہ ساری کارکردگی جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جوٹی جو ہے وہ 804 کی جوٹی پہنی ہوئی ہے بھائی مطلب اگر اس سے کے پی کے لوگوں کو روٹی چار اوپر سستی مل جائے جوٹی پر 804 لکھنے سے تو میرا خیال ہے سارے کے پی کے کو دے دیں کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہماری روٹی سستی کیوں نہیں ہوتی کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کر پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہمارے صوبے میں ائر ایمبولنس کیوں نہیں آتی اور ہاں مریم نوازشی صاحب نے کہا کہ نقل کرتے کرتے انہوں نے یہ علام کیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہم بھی ائر ایمبولنس لائیں گے وہ دیکھیں گے جب وہ ائر ایمبولنس آئے گی اللہ کرے آئے میری خواہش ہے میری دل کی دعا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو بھی صحت کی وہ سہولیات ملیں لیکن جو اب میں نے کہا جو سڑکیں نہیں بنا سکے جو آج تک پل نہیں دے سکے ائر ایمبولنس لائیں گے اور وہ صوبہ جو خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں مکروز ہے پہلے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رمضان کے جو دس ہزار روپیہ دیں گے اس کے بعد آپ خود ہی مکر گیا ہم نے معذرت کر لیا انہوں نے کہاں مال پاس پیسے نہیں ہیں اور اس دوسری طرف چو سٹھ لاکھ خاندانوں کو مریم نوازشی صاحبہ نے ان کے دور سٹیپ کے اوپر ان کو جو ہے رمضان پیکٹ پروائیڈ کیا تو یہ ہے ترجیحات کا فرق یہ ہے اور میں سمجھ لی ہوں کہ یہ مریم نوازشی صاحبہ کے کاموں سے جلنا فطری عمل ہے لیکن یہ جلتے رہیں یہ بچارے کورتے رہیں ہم جو ہے پنجاب میں جہاں میری چیف مرسل سے اتنا کام کر رہی ہیں وہاں ہم ساتھ صوبہ کے پی کے جو ہے اس کے عوام کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے بھی حالات بدلے اللہ پاک ان کے لیے بھی جو ہے آسانیہ پیدا کرے ان کو بھی کوئی ایسا ریزنبل وزیر آزا ملتا جو ان کے لیے کام کرتا نہ کہ وہ سویا ہی نہ اٹھتا سو یہ جو ائر ایمبلنس ہیں یہ جو روٹی کا جو چار روپے سستہ ہونا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ریکارڈ مدت میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ ہوا ہے بہت سارے آنے والے دنوں میں مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی جو چیف ملیسی صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور یہ روٹی کو سستہ کرنے کے اوپر اف ان بٹس نہیں چلیں گے جو ہماری نان بھئی اسوسییشن ہے ان سے میری درخواست ہے کہ حکومت کبھی کسی کے ساخت سختی نہیں کرنا چاہتی لیکن عام آدمی کی ریلیف میں بھی کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی بہت بہت شکریہ جی جو اپنے اگر اگر آپ نے نوٹیفکیشن دیکھا ہو بھائی تو سولہ روپے سادی روٹی ہے سو گرام کی اور جو نان ہے وہ جی بیس روپے کی اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور انہی قیمتوں پر اس کو پروائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ یہ بتائیے گا آپ نے ہیلیکوپٹر کی بات کی ائر ایمولنس پنجاب میں سروس شروع کی ہے جو یہ بہت اچھا عمل ہے کیا یہ سروس ضرورت پڑھنے پر بروسستان یا کے پی کے میں بھی جو ہے آپ کو آپ دے سکتے ہیں ان کی حل پر رہیں گے اگر وہ کال کرتے ہیں دیکھئے گر آپ کو یاد ہو کہ جب ڈینگی آیا تھا اور جو کہ قیدی نمبر 804 جو ہے جس کے جوتے پہن پہن گئے یہ سارے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں وہ پارڈ پر چڑ گئے تھے اور اس وقت بھی جو خادمی آلہ پنجاب تھے شباز شریف صاحب انہوں نے اپنی پوری ٹیم یہاں سار موبائل یونٹس کے ساتھ جو ہے وہ کے پی کے بجوائی تھی اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے فسیلیٹیٹ کیا تھا یہ یقیناً یہ سہولت پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے لیکن چیف منسل صاحبہ جو ہے وہ پورے وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہیں وہ چیف منسل ان کو چھوٹی بے شک پنجاب نے بنایا ہے لیکن جہاں بھی پاکستان میں اس ایرے لنبولنچ سے ضرورت پڑی یقیناً پنجاب اپنا بڑا بھائی ہونے کا حق جو ہے وہ بالکل ادا کرے گا